آج پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر وہ ہو گیا ہے جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا اور افغان طالبان اور ان کے انٹیلیجنس کے کمانڈر کی طرف سے پاکستان کی افواج کو پاکستانی فوج کے افسروں اور جوانوں کو للکارا گیا ہے طالبان کلیش وید پاکستانی ٹروپس پاکستان کی فوج اور طالبان کے درمیان کلیش ہوا ہے چند روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان بارڈر سے دہشتگردوں کی جانب سے پاک فورسز پر حملے کیے گئے ہیں میں جب بات کرتا ہوں ایسے خطرے پہ پاکستانیز جو ہیں نہیں نہیں کبھی نہیں ہوگا نیوکلیر ویپنز ہے یہ نہیں ہوگا کیا مطلب ہے نیوکلیر ویپنز نہیں ہوگا آپ اپنا نیوکلیر ویپنز دیکھ لیں کیا آپ ان کو اچار بنانے کے لیے رکھا ہے کہ اگر ہندوستان کا اٹیک کیا اور ویپن آف لاس ریزورٹ ہے آپ نہیں استعمال کریں گے تو پھر خدا کے لیے ابھی صحیح سرنڈر کرنے آج بھی تین شاتیں ہوئی ہیں ہمارے سیکیورٹی ٹروپس کی جو دہشتگردوں خلاف لڑنے ہیں کچھ دنے پہلے کیپٹن فہیم عباس شہید ہوئے چار اور جوانوں کے حمراہ ایک دو ہم نے کسٹمر اسی ٹویٹس دیکھی کوئی فکر نہیں ہو رہی کل تالبانیوں کے سرکار کو مدد دینے کے لیے پاکیتان میں جو وائسی کی بیٹھک بلائی گئی تھی اس کا سماپن ہوا اور آج تالبانیوں کی سنہ نے پاکیتان کی سیما میں گھس کر بھاری اتپات بچایا ہے لگتا ہے تالبانیوں نے وائسی کی بیٹھک میں ہوئی اپنے بیجدی کا بدلہ لے لیا ہے پاکیتان نے بینا جانے سمجھے تالبانیوں کو اپنے ہاں نمنطر دے کر وائسی کی بیٹھک میں بلالیا تھا چونکہ تالبانیوں کے سرکار کو مانتہ نہیں ملی ہے اس لیے وائسی کے سدس دیسوں نے تالبانیوں کے ساتھ بیٹھ کر پھوٹو کھچوانا بھی مناسب نہیں سمجھا اسی پرشت بھوم میں ہو رہی آج کی پرچرچہ آئیے سنتے ہیں آج پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر وہ ہو گیا ہے جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا اور افغان تالبان اور ان کے انٹیلیجنس کے کمانڈر کی طرف سے پاکستان کی افواج کو پاکستانی فوج کے افسروں اور جوانوں کو للکارا گیا ہے انہیں دھمکایا گیا ہے اور پاکستان کی فوج کے اپنے خون سے لگائی گئی جو بارڈ ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر اور ڈیورنڈ لائن کے اوپر اس بارڈ کو اکھاڑا گیا ہے اور یہ آخری سبر کا پیمانہ ہے جو کہ اب پاکستان کا لبریز ہونے جا رہا ہے طالبان کلیش وید پاکستانی ٹروپس پاکستان کی فوج اور طالبان کے درمیان کلیش ہوا ہے ان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی ہے مضاحمت ہوئی ہے ننگرہار پروونس along with the border line ننگرہار صوبے میں پاکستان اور افغانستان کی border line کے اوپر طالبان have gathered barbed wire of Pakistani soldiers جو بارڈ لگائی جا رہی ہے اسے اکٹھا کیا انہوں نے اور وہاں پر اپنے سامنے رکھا طالبان warned Pakistanis to pull the barbed wire from the border line انہوں نے کہا کہ یہاں سے warning دے رہے ہیں کہ اسے یہاں سے ہٹا دو اور خبردار ہم نے یہاں پر تمہاری یہ بارڈ دیکھی لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے this is now too much اب یہ ناظرین اکرام آخری جسے آپ کہتے ہیں کہ سبر کا پیمانہ جب لبریز ہو رہا ہو تو آپ آخری شرارت کر دیں اور اگلے کے سبر کے پیمانے کو لبریز کیا جائے پرچم جلانے کا واقعہ پرچم کی بے حرمتی کا واقعہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد عمران خان کو کٹ پتلی کہنا پھر ان کے جو منسٹری کا بندہ ہے وہ تلو نیوز پی اوپر بیٹھ کر سریعام یہ کہے کہ پاکستان کا گندہ گھٹیا اور غیر اسلامی نظام ہے اور یہ کسیف نظام ہے اور یہ اس نظام کے خلاف بھی جہاد ہونے تو یہ امرات اسلامی کے اوپر سوال یہ نشان ہے میں جب بات کرتا ہوں ایسے خطرے پہ پاکستانیز جو ہیں وہ کہیں نہیں نہیں کبھی نہیں ہوگا نیوکلئر ویپنز ہے یہ نہیں ہوگا کیا مطلب ہے بھئی نیوکلئر ویپنز ہے نہیں ہوگا آپ اپنا نیوکلئر ویپنز دیکھ لیں کیا آپ ان کو اچار بنانے کے لیے رکھا ہے کہ اگر اندوستان کا اٹیک کیا اور ویپن آف لاس ریزورٹ ہے آپ نہیں استعمال کریں گے تو پھر خدا کے لیے ابھی صحیح سرنڈر کرنے ضرورت کیا ہے ان کو رکھنے کی کوئی اس کو روکنے کے لیے ہمیں دنیا میں کہیں کوئی انیشیٹیو نظر نہیں آرہا کہیں کوئی ڈیپلومیسی نظر نہیں آرہی اس ساری سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تو یہ on the other side it's like clock is ticking تو کیا پھر یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ inevitable ہو گیا پرائی منسٹر نے اناؤنس کیا کہ دو لاکھ تیس ہزار لوگ جو آئے ہیں جب طالبان آئے تھے ان کو ہم واپس کریں گے ارے بھئی دو لاکھ تیس ہزار جو بھاگ کے آئے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کیوں بھاگے ہیں کیا پتا ہے آپ ان کو واپس کریں تو طالبان ان کو فوراں ختم کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آخر they ran because of the طالبان اس لیے بھاگ کے آئے ہیں ہر تفاق اس طرح کے واقعات کے بعد ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ سرزنش کرتی ہے جو لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی ان لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا وہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن the problem is it still exists ہے لیکن اس کا ترجمہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں طالبانز ڈنگرہار انٹیلیجنس چیف ڈاکٹر بشیر شاؤٹس ایٹ پاکستانی سولجرز اور اس نے کہا don't even pee down here یہاں پر آپ پشاب تک نہیں کر سکتے if you come a step further i will fight you here اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھے میں تم سے جنگ کروں گا we are happy to fight you more than we are to fight Jews ہم نے یہودیوں سے جو جنگ کرنی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں تم سے لڑ کر ہوگی شاؤٹس آف ڈیتھ ٹو پاک فروم طالبان سولجرز اس کے بعد جو اس کے ساتھ ان کے طالبان کے سولجر تھے انہوں نے پاکستان کے لیے موت کی جو نعرے ہیں وہ لگائے ہیں اب یہ اس وقت معاملہ بنا ہے اور یہ شخص جو ہے ناظرین اکرام یہ ان کے پوری انٹیلیجنس کے لیے ننگرہار صوبے کی انٹیلیجنس کا چیف ہے ڈاکٹر یہ جو بشیر نامی شخص ہے اب اس سب کے اندر اگر پاکستانی فورسز وہاں پر کیونکہ یہ تو شتر بے مہار ہیں یہ تو جی ان کا کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی حکومتی پالیسیوں کے خلاف بیان دے دیتے علاوہ انہوں نے یہ نہیں کرنا جذبات کے اندر کے مڑا آؤ چلو ہم لڑتے ہیں اور اب جنگ ہوگا یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام آپ نے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں ایک تو اس سب کے اندر طالبان جو فیکشنز ہیں ان کے اندر ڈسکنیکٹ ہے ان کے اندر رابطے کا فقدان ہے اور ایک پالیسی نہ ہونے کا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو افغان طالبان کے فیلڈ کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ اطلاعات یہ محصول ہو رہی ہیں کہ اس ریجن کے اندر ٹی ٹی پی کے لوگ شامل ہوئے ہوئے تھے اور اس سب کے اندر طالبان کے جو فیلڈ کمانڈر ہیں وہ ٹاپ لیڈرشپ جو کہ ون ہنڈرڈ نہیں ٹو ہنڈرڈ پرشنٹ پاکستان کے ساتھ ہے اور ان تمام معاملات کی اوپر انہیں شرمندگی بھی ہوتی ہے وہ مافیاں بھی مانگتے ہیں بعد میں ان کی وجہ سے ان کے آرڈرز کو فیلڈ کمانڈرز اس وقت ڈس اوے کر رہے ہیں ان کے آرڈرز کو اس وقت وہ مان نہیں رہے تو ابھی جو صورتحال ہے افغانستان کی جہاں پر اس کانفرنس میں بھی جھنڈا پرانا جو حکومت کا تھا وہ ہی رکھا گیا سیٹ خالی رکھی گئی اور جو طالبان آئے جو ان کے جو وزیر خارجہ تھے ان کو ایک سائیڈ پہ علیدہ کر کے بٹھائے گیا تو لیڈرشپ نظر آئی آپ حامد کارزائی جس کو ہم نے پالا ہے ادھر جو ادھر وہ کہتا رہتا ہے پاکستان is my second home اس نے دیکھئے کیا 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 ہے اس نے کہا ہے پاکستان ہے دہشت گردوں کا گڑ دائش جو ہے یہ پاکستان سے آ رہا ہے اور میں پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بحاف پہ تم بات بت کرو تمہارے کو کون حق دیا ہے کہ you should talk on behalf of پاکستان کمال ہے میں نے 30-40 ملین ڈالر ہم نے دیا ہے پتہ نہیں کتنا گندم دیا ہے کتنا میڈیسن دیا ہے کیا کیا ہم نہیں کہہ رہے ہیں پناہ دیا ہے اس کو اور ریفیوجیز کو اور پھر بھی یہ افغان ایسے بات کر رہے ہیں اور سنٹرل ایشین جو وزرائے خارجہ تھے بیس کے قریب اس نے بھی وہاں پر جمع کیے جب ہم اوائیسی کا اجلاس یہاں پر ہو رہا تھا اور انہوں نے بھی جو افغانستان کے حوالے سے گفتگو کی اور سب کچھ ہوا آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں انڈیا جو ہے وہ بھی بڑا اگریسیولی اس وقت یہاں پر جو اس ساری سیچویشن میں اپنا جو اس کا ایک کردار ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سنٹرل ایشین جو منسٹرز ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر فورنڈ منسٹرز اور یہاں پر میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ تاجکستان کے جو گئے ہیں وہاں پر وزیر خارجہ وہ ہم نے بھارت کو پیغام دے کے بھیجا ہے اور اس طرح سے بات کی ہے کیا پیغام بھیجا ہے بھئی بتا دیں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان تمہیں دے گا ہم اس کا دگنا دوگے ہم اس کا دگنا دیں گے یہ ہر وقت ان کا یہ ہی آتا ہے وہ گئے مور دن پاکستان تو آؤ ہمارے طرف آؤ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنے واد جہین